موسیقی سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا میروانی کر کے ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف صاف پانی بنانے والی تمام کمپنیز کو سپرینٹ کوٹ نے بلا رکھا ہے وجہ یہ ہے کہ کمپنیاں نہ صرف زیر زمین پانی کو بے تحاشہ استعمال کر رہی ہے بلکہ انتہائی مہنگے داموں بیچ رہی ہے کاروائی میں یہ راز افشان ہوا ہے کہ صرف نیسل کمپنی آٹھ لاکھ لیٹر فی گھنٹا کے حساب سے پانی استعمال کر رہی ہے ذرا سوچیئے آٹھ لاکھ لیٹر فی گھنٹا جبکہ دیگر کئی کمپنیوں کا حساب الگ ہے یہ کمپنیاں سرکار سے مخص پچیس پیسہ فی لیٹر پانی خرید کر اس کو پرسیس کر کے بوتلوں میں ڈال کر پچاس سرپے فی لیٹر بیچ دی ہیں ماہرین حساب لگا لے قیمت و فروخت قیمت خرید سے کوئی دو سو گنا زیادہ ہے سم لیے اور ایک بار پھر سے پڑھئے جی ہاں یہ کمپنیاں دو سو گنا مہنگا پانی بیچ رہی ہیں یہ وہی وجہ تھی جس پر عدالت نے ملینر وارٹر کمپنیز کے مالکان کو بلا رکھا ہے اور کیس زیر سمات ہے میرے لیے حقائق انتہائی حیران کن ہیں لیکن اس پوری داستان میں جس چیز میں میرے اتبار کو ٹھیز پہنچا ہے وہ یہ کہ ان کمپنیوں کو بچانے کے لیے ان کے وقلہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور یہ وقلہ اپنے علم کی روشنی میں دلائل دیکھ کر ثابت کریں گے کہ یہ کمپنیاں بلکل حق بجاں ہیں اور جو کر رہی ہیں جس طرح ملک اور قوم کو لوٹ رہی ہیں وہ بلکل درست ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے وقلہ ہیں تو لیجیے جناب سنیے وطن عزیز کے سب سے بڑے وکیل جناب اعتزاز حسن اور سلمان اکرم راجہ تین سے چار کرو روپیہ فیس کے عوض اپنے علم کے دریاز سے دلیل پہ دلیل دے کر ان کمپنیوں کو بے گناہ ثابت کرنے پر طول گئے ہیں جانے کیوں ہر چند ماہ بعد ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو میرا یقین مزید پکتہ کر دیتا ہے جاہل نہ بک سکا نہ ہی مفلسی بکی جب بھی بکا شعور بکا اگاہی بکی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کول واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو متعلیہ کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور اپنی فیملی میمبر سے بھی شیئر کیجئے یقین کیجئے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لئے سبق امود ثابت ہو